اسلام علیکم دوستو میں ہوں امیس اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں تیسٹوریلز اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہم حربانی اس کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز ملتے رہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے آسٹرکس کے بارے میں آسٹرکس کون تھے آج ہم دیکھتے ہیں ہبشی لوگوں کی آمد کے کچھ عرصہ بعد بہیرہ روم کے خطے کے سفید فارم لوگ جنہیں آسٹرکس کہتے ہیں تقریباً اسی راستے پاک و ہند میں داخل ہوئے ان لوگوں کا ایک گروہ جنوب مشرقی ایشیا کی جانب ہند چینی اور انڈونیشیا کو چلا گیا آج بھی آسٹریلیا کے قدیم باشندوں میں ان لوگوں کے نسلی خواست پائے جاتے ہیں آسٹریلیا میں یہ لوگ صدیوں تک دنیا کے دوسرے معاشروں سے تنہا زندگی گزارتے رہے ہیں وستی اور جنوبی ہند میں کول اور منڈا زبانیں بھی آج آسٹرکس زبان کی نمیندگی کرتی ہیں ان لوگوں نے چاول کی کاشٹ شروع کی کچھ سبزیاں گائیں مرغیاں وغیرہ پانی اور ہاتھیوں کو صدا کر اپنے کام میں لائے ان لوگوں نے کشتیوں کا استعمال کیا اور سوتی دھاگے سے قدیم طرز کی بنائی کی یہ لوگ چار ہزار سال قبل مسیح سے پہلے پاکو ہند میں غالب رہے اس زمانے میں انسان ایک شکاری تھا انہوں نے کاشٹ میں چھڑی اور خرپے یعنی کہ سٹیک اینڈ ہو کی کاشٹ کا طریقہ ایجاد کیا تھا اب ہم دیکھتے ہیں آسٹرکس کے کارنامے آسٹرکس نسل کے لوگوں نے پاکو ہند کی ثقافت یعنی کہ کلچر میں بنیادی طور پر مندرجہ زیل کارنامے سرانجام دیئے چاول کی کاشٹ ان حقائق سے معلوم ہوتا ہے کہ آج چاول کی کاشٹ اور خوراک کے طور پر استعمال تقریباً چھ ہزار سال قبل کی ایجاد ہے سبزیوں کی کاشٹ سبزیوں کی کاشٹ کے بارے میں آج بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ آسٹرکس کی ایجاد ہے اور نہ جانے اس زمانے میں کون کون سی سبزیاں ہوں گی مرگیاں پالنا آسٹرکس کے چھ ہزار سال قبل کے دور میں نہ جانے مرگیوں میں کون سی نسل تھی اور کس طرح انہیں پالا جاتا تھا اور ان کے انڈے و گوشت کو کس طرح خوراک کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا ہاتھی صدانہ ہاتھیوں کو صدا کر کام لینا آسٹرکس کا کارنامہ تھا جبکہ اس دور میں ایسے سینسی وفنی آلاد بھی نہ تھے جن سے ہاتھیوں کو کابو میں لایا جاتا کشتیوں کا استعمال کشتیوں کے استعمال سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لوگ لکڑی کے فن میں ماہر تھے آج بھی دریاؤں میں کشتی کا استعمال آسٹرکس ثقافت کی یاد تازہ کرتا ہے سوتی دھاگے سے کپڑے کی بنائی سوتی دھاگے سے موٹے کپڑے کی بنائی ہمیں آج کے خدر کی طرف نشانتے ہی کرتی ہے کشت کاری نظام چھڑی اور کھروپے کی کشت نے انسان کی آنے والی ثقافتوں میں زبردست اضافہ کیا اس سے قبل زمین پر کشت کا طریقہ تقریباً موجود نہ تھا تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں ہم نے آسٹرکس کے بارے میں پڑھا ہم نے یہ دیکھا کہ آسٹرکس نے کیا کیا کارنامہ سر انجام دیئے تھے تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی اس کو لائک کیجئے کمیٹ کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کا نشان لازمی دبائیے تاکہ آپ کو ہر آنے والے ویڈیوز کے نوٹفکیشنز ملتے رہے ہیں بہت شکریہ